بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کیسے آپ امیر کر دیوں سب خرید سے ہوں گے اللہ پاکہ سب کبھنی میں زمان میرے خیامی تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں بنانے چاہ رہی ہوں بہت ہی زبردستا ہومیڈیڈ ہربلوشن جو آپ کی جل کی تمام پرابلم کو سول کرے گا آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے جل کی تمام پرابلم کو سول کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردستا ہومیڈیڈ لوشن بنانے چاہ رہی ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کالے رنگ کو گورہ کرے اور گورے کو چاند جیسا ہر پر نکھا لوشن مرد و یورک خوبصورت اور گورہ چہرہ ہر کسی کی خواہش ہوتی اس مقصد کے لیے اکثر خواتین حضرات کیمیکل سے تیار کتا لوشن کریم اور فیس واش وغیرہ کا سہارہ لیتے ہیں مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کیمیکل جل کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان بچاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گردتی طریقے سے آپ کی جل درو تازہ اور جمعان رہے تو ہر برنکھا لوشن بنا کر استعمال ضرور کیجئے گا اس کے استعمال سے خدری کرک جل نیات نرم رام اور صاف ستری ہو جاتی ہے کیلماس سے اچھائیاں دور ہو جاتی ہیں لڑکے ہو جی لڑکے ہیں اگر ان کے چہرے پر باریک دانے یا پیو والے دانے نکلتے ہیں تو یہ لوشن ان کے لیے بہترین توفائے سردی یا گرمی ہر مسمی یہ لوشن استعمال کر سکتے ہیں اس کا متفاتر استعمال آپ کو مرکز نگاہ بنا دے گا تو اس بار اس ہرمن لوشن کو بنانے کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹ کی ضرورت ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم لیں گے روگنے قدو روگنے چمبیلی روگنے ارانڈ روگنے گل پالمنڈو ایل روگنے سندل روز وارٹر اور تازہ گلاب کی پتیاں اب اس کو بنانا کیا سی ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک خالی بول اور یہ ساری چیزیں آپ نے ساری چیزیں آپ نے پچاس پچاس گرام لینا ہے یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کو پنساری شوق سے مل جائیں گے اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے روگنے سندل تھوڑا آپ کو مہنگا ملے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سندل بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو یہ مجھے 200 کا ملائے بس اتنا سا ہے اس میں تو سب سے پہلے ہم دیں گے روگنے گل سب سے پہلے ہم نے یہاں پی لیا ہے روگنے گل اب ہم اس میں یاد کریں گے روگنے رنڈ ہم نے اس میں روگنے ارانڈر کیا ہے اب ہم اس میں یاد کریں گے روگنے چمبیلی ان کو یاد کرنے سے پہلے اچھی طرح سے ہلا لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے روگنے گل ہمیں ایڈ کریں گے ساری چین چیزوں کو آپ نے ہم مقدار لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سندل روگنی سندل یہاں پہ ہم نے ایک ٹیبل سمون اس میں روگنی سندل ایڈ کیا ہے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپونڈ ایڈ کریں گے یہ ساری چیزیں ہم نے ہم مقدار لینا ہے ساری چیزیں ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ سارے اولز جو ہم نے جار میں ایڈ کریں ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے تازہ غلاب کی پتیاں تو اس میں ہم ایڈ کریں گے آپ نے تازہ غلاب کی پتیاں لینی ہے اور وہ اس میں ایڈ کرنی ہے یہ غلاب کی پتیاں میں نے اس میں ایڈ کریں گے یہ غلاب کی پتیاں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اچھا اب اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم نے ایک ویک کیلئے دوب میں رکھنا ہے تاکہ سورت کی کنوں سے غلاب کی پھولوں کا اثر روگنیات میں آجائے ایک ہفتے کے بعد یہ لوشن قابل استعمال ہوگا اپنے کوئی بھی ششے کا خالی جار لینا ہے اس میں یہ تمام روگنیات کو جمع کر کے تو آپ نے اس میں تازہ غلاب کی پتیاں ایڈ کرنی ہے اور اس کو ایک ویک کیلئے آپ نے دوب میں رکھنا ہے تو ایک ویک کے بعد یہ لوشن قابل استعمال ہوگا آپ یقین کریں کہ اس کے اتنے امیزنگ ریزلٹ ملیں گے آپ کی جل کے تمام مسائل کو یہ سور کرے گا اور ایک زبردست نکھار آپ کے فیس پہ لائے گا آپ کی ایکنی، پگمٹیشن، اپن پورز، داگ، دبے جتنے بھی ہیں آپ کے فیس پہ ان کو ریموو کرے گا آپ کی ورنگل کو ریموو کرے گا اور آپ کو ایک جنگر لک دے گا آپ کی سکن کو ٹائڈ کرے گا اور ایک زبردست نکھار لائے گا آپ کی سکن بہت زیادہ گلو کرے گی اور ایک اور یہ آپ کے کلر کو بہت زیادہ فیر کرے گا تو اس لئے تمام چیزیں آپ نے پنسار کی شاپ سے لے لینی ہے تمام چیزوں کو ہم مقدار کسی بھی شیشے کے جار میں کٹھا کر لینا اس میں ایک گلاب کی پتیاں ایڈ کر کے آپ نے ایک ویک کے لئے اس کو دوپ میں رکھنا ہے ایک ویک کے بعد یہ لوشن کپلے استعمال ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے پانچ چین ڈ ہوپس اس کے اپنے فیس پہ لگا کے اس کو ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے لئے آپ نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ آپ نے اسے اپنے فیس پہ لگی رہنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے اگر آپ واش نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے ایک سے دے گھنٹا لگا کر اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے چاہے آپ دے کو لگا لیں یا نائٹ لگا لیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کتنی زیادہ گلو کرتی ہے اور ایک زبردستہ نکھار لائے گا آپ کے فیس پہ تو آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی امیزنگ لوشن ہے یہ پہلی دفعہ کی استعمال سے ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امین کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مات بھولی گا اور جانے سے پھلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ